الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وصیعات عمالنا من یعده اللہ فلا مذلل ومن یضلل فلا حادیل و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا و اشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ من یتعی اللہ ورسولہ فقدر شد وحتدہ ومن یعصی اللہ ورسولہ فقدر ذل وغبہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمدن صل اللہ علیہ وسلم و شر الامور مہدساتها و کل مہدسة بدا و کل بدات زلالة و کل زلالة فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بے احسان رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اس امت میں یہ شرف اور مقام عثمان بن افخان رضی اللہ عنہم کو حاصل ہے کہ انہوں نے اس امت کو قرآن کریم کے ایک مصحب پر ایک لسکے پر جمع کیا اس کی تفصیل کچھ یوں ہے قرآن کریم کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو ہی آپ پر وحی نازل ہوتی تھی آپ اپنے کتاب میں سے کسی کاتب کو بلا کر اس وحی کی تحریر کروا کیا کرتے تھے محدثین نے اپنی کتابوں میں بقیدہ یہ باپ قیم کیا ہے جیسا کہ امام بخاری نے سی بخاری میں باپ قیم کیا ہے باب کتاب بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام جن خوش نصیبوں سے وحی لکھوایا کرتے تھے ان کتاب میں سے سب سے زیادہ جس کاتب کو یہ عزاز حاصل ہے بلکہ ان کا لقب بھی کاتب النبی یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام کے کاتب نبی علیہ السلام کے منشی وہ ہیں زائد بن ثابت رضی اللہ عنہ براہ بن عاظب کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا تھا آپ پر اچانک وحی نازل ہونا شروع ہوئی وحی کے اختدام پر آپ نے مجھے فرمایا ادھو لی زائدن براہ زائد بن ثابت جہاں بھی ملے اس کو لے کر آؤ اور اس کو یہ بھی کہو فَلْيَجِيُو بِلْلَوْهِ وَدْدَوَاتِ اس کو یہ بھی کہو کہ کوئی تختی بھی لے کر آئے اور کلم دبات بھی لے کر آئے تاکہ وہی لکھیں سب سے زیادہ اس کو یہ عزاز اور شرف حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبوباقر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں زائد بن ثابت کو برایا تھا اور فمایتا کہ اِنَّكَ شَابٌ آکِلٌ زائد بن ثابت تجھے کئی عزاز حاصل ہے کئی عزاز حاصل ہے یقیناً زائد بن ثابت کو جو عزاز حاصل ہے ان میں یہ شخص بھی منفرد ہے مثلاً نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تَعَلَّمُ الْفَرَائِدَ وَعَلِّمُهُ النَّاسَ لوگو وراست کا علم حاصل کرو وراست کا علم حاصل کرو اور وراست کا علم لوگوں کو دےو فَإِنَّهَا نِسْفُ الْعِلْمِ اس لیے کہ شریعت کا جتنا بھی علم ہے آدھا علم وراست کا علم ہے آدھا علم توحید سنت نماز کا علم روزے کا حج کا زکاة کا توحید کا یہ سارے علوم جمع ہو کر آدھا علم ہے اور آدھا علم وراست کا علم ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وَعَلَمُهَا بِالْفَرَائِذِ زَهِدُ بِنُ ثَابِتًا لوگو شریعت کا جو آدھا علم ہے وراست اس آدھے علم کا میری عمت میں سب سے بڑا عالم زہد بن ثابت ہے یہ کتنا بڑا عزاز حاصل اس شخص کو اللہ نے اس نوجوان کی بھی زندگی میں کیسی برگر ڈالی تھی نبی علیہ السلام ہم بڑے پریشان رہتے تھے سریانی زبان دنیا کی سب سے مشکل ترین زبان تھی سریانی اس کو پڑھنا بھی مشکل تھا اس کو سمجھنا بھی مشکل تھا اس کو لکھنا بھی مشکل تھا اس کو جاننا بھی مشکل تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میری عمت میں کوئی ایسا شخص ہے جو جائے ملک شام کی طرف جائے اور سریانی زبان سے ہی کرائے چونکہ ہم نے اسلام کی دعوت وہاں پھلانی ہے زید بن صاحبت نے کہا میں حاضر قربان جائیں ملک شام عام روٹین کے مطابق جانے اور آنے میں ایک وقت لگ جاتا تھا ٹھیک پندرہ دن کے بعد زید بن صاحبت جب واپس آئے نبی علیہ السلام ہمارے زید کہاں تک گئے تھے فرمایا ملک شام کیا تھا سریانی سیکھی بھی ہے پڑھی بھی ہے سمجھی بھی ہے اور نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں جب بھی سریانی زبان کے لوگ آتے تھے یا تحریر لے کر آتے تھے تو ترجمان زید بن صاحبت تھے اللہ تعالیٰ نے ایک حافظہ دیا تھا بے پنہ علم دیا تھا فرائض کا سب سے بڑا عالم دنیا کی ساری زبانوں جو اس وقت تھی ان پر عبور حاصل کرنے والے زید بن صاحبت کاتبین وہی میں سب سے جس کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ کاتبے وہی ہیں زید بن صاحبت کرو ایسا لگتا ہے کہ اس کو نبی علیہ السلام کی صحبت میں پچاس سال لگے ہوں گے ساری زندگی پتنیر میں سے ان علم حاصل کیا اتنا بڑا عالم بن گیا لیکن جس وقت نبی علیہ السلام فوت ہوئے اس وقت بیس سال گئی جوان تھا اب آپ دیکھیں یہ عزاز حاصل ہے بارن میز کر رہا تھا ابوبا کے صدیق نے بلایا اور فرمای کہ انہ کا رجل شاب نااکل اے زید تو ایسا جوان ہے جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے تجھے جو مقام دی ہے یہ مقام کسی کو نہیں ملتا جو دماغ اللہ نے تجھے دی ہے وہ کسی کو نہیں دی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے وَلَا نَتْتَحْمُكَ وَقَدْكُنْ تَتَقْتُبُ الْوَحِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ میں چاہتا ہوں قرآن کریم کی کتابت کا کام تو اس سے لوں اس لیے کہ تیری کتابت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تو قرآن کریم کو تحریر کر لکھ اور جہاں جہاں جس کے پاس قرآن کریم کے جو بھی نسخے ملتے ہیں کہیں کسی کے پاس ایک صورت ہے کہیں کسی کے پاس لکھ ہوئی دو صورتیں ہیں کہیں کسی کے پاس چمنے پہ لکھا ہوا قرآن کریم ہیں کسی کے پاس حلال جانروں کی باری قسم کی ہڈیوں پر جیسے پسلیاں ہوتی ہیں ان پر لکھا ہوا قرآن کریم ہیں کہیں کسی کے پاس قرآن کریم لکڑی پر ہے آپ جمع کریں اور قرآن کریم کو لکھو زید ون ثابت لوگوں سے کہتے ہیں اگر ابو بکر صدیق میری ڈیوٹی لگاتے اس پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دو یہ کام ملی احسان تھا قرآن کریم کو جمع کرنا ملی مشکل کام تھا قرآن کریم کو جمع کرنا اس کی کتابت کوئی آسان کام نہیں ہے تو میز کر رہا تھا کتابت کا کام نبی علیہ السلام کے دور میں تھا اور صحابہ کرام لکھا کرتے تھے خود بھی لکھا کرتے تھے سیدنا عمر کے بارے آتا ہے جب مسلمان نہیں تھے اور نبی علیہ السلام کو قتل کے ارادے سے چلے راستے میں صحابی نے اس کا رخ تقدیل کرنے کے لئے کہا کہ عمر تم نبی علیہ السلام کو ختم کرنے کے لئے جا رہے ہیں جبکہ اسلام تو تمہارے دھر میں آ چکا ہے اپنے گھر کے معاملے کو صحیح کرو عمر نے کہا میرے گھر کا معاملہ کیا ہو گیا کہا کہ تمہاری بہن تمہاری بہن فاطمہ مسلمان ہو چکی ہے تمہارا بہن ہوئی سعید مسلمان ہو چکا ہے ہاں ایسی بات ہے دماغ گھوم گیا صحابی کا مقصد بھی یہ تھا اس کا ذہن پھیر دوں سیدنا عمر کہتے ہیں جب میں اپنی بہن کی گھر گیا میری بہن کی ہاتھ میں ایک نسکہ تھا بی فی یدہ مسحفن میری بہن کے آگے قرآن کریم کے ایک نسکہ تھا فی ہا سورت اس میں سورت لکھی ہوئی تھی تو کتابت کا سسلہ تھا نبی علیہ السلام کے دور میں تھا ابو بک صدیق کے دور میں رہا سیدنا عمر کے دور میں بھی رہا جو کام سیدنا عثمان نے کیا وہ کیا کیا میں آپ کو بتانا جا سیدنا عثمان غنی نے جب دیکھا قرآن کریم کو مختلف لہجوں میں پڑھا جا رہا ہے مختلف لغات میں پڑھا جا رہا ہے آج بھی ہمارے بات کاری آپ کو قرآن کریم سناتے ہیں نا مختلف لہجوں میں یہ جائز ہے یہ کام جائز کی حق تک ہے لیکن نئے اسلام میں داخل ہونے والوں کے لئے بڑا مسئلہ تھا کبھی وہ دیکھتے کہ کہنے والا کاری کچھ پڑھ رہا ہے کبھی کسی اور لہجے میں پڑھ رہا ہے کبھی کہہ رہے وَششنس وَضُحاہا کبھی کہہ رہے وَششنس وَضُحیہی حالانکہ معنی نہیں بدلتا تھا لیکن لوگ تشویش کا شکار تھے پریشانی کا شکار تھے یہ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے نئے آنے والے مسلمانوں کے لئے ایک شدید مسئلہ تھا سیدنا عثمان غنی نے جو ایک عظیم کام کیا تاریخی کام کیا وہ انہوں نے پرغام بنایا کہ پوری امت کو ایک نسخے پر ایک لہجے میں جمع کی جائے اور لہجہ وہ کون سے ہونا چاہیے وہ لہجہ ہونا چاہیے محمد رسول اللہ کیونکہ آپ قریشی تھے آپ کا لہجہ قریشی تھا لہذا لوگت قریش کے اندر قریش کے لہجے پر قرآن کریم لکھا جائے اور پوری امت کو اس پر جوان گئے تھے یہ کام بہت مشکل تھا کیونکہ مختلف علاقے کے لوگ اپنے لہجے میں اپنی لغات میں قرآن کریم پڑھتے تھے قرآن جائے سیدنا عثمان غنی نے اس حوالے سے زہد بن ثابت کو اپنے پاس بھولایا اس سسلے میں جہاں کہیں بھی قرآن کریم تو محفوظ ہے لوگوں کے سینوں میں موجود ہے اسی ترتیب سے جو ترتیب قرآن کریم کی صحیح ہو سکتی ہے جس کے پاس بھی جہاں کہیں بھی جو نسلہ مل جائے اس کو جمع کریں ایک جن ثابت نے کہا اے امی مہین اس امت میں ایک خاتون ہے جس کے پاس مکمل قرآن کریم موجود ہے اگرچہ کچھ حصہ چمنے پر لکھا ہوا ہے کچھ حصہ ہڈیوں پر ہے کچھ لکڑیوں پر ہے بارہ پورا قرآن کریم اس نے جمع کیا ہوا ہے اور پورا ایک اس کا کمرہ قرآن کریم کے ساتھ برا ہوا ہے ساتھ جب ہڈیوں کو آپ جمع کریں گے چمروں کو آپ جمع کریں گے پورا ایک کمرہ بن جائے گا اور اس میں سے وہ آیات نکال کر تلاوت کیا کرتی ہے اس خاتون نے آج تک وہ کمرہ کسی پورا قرآن کریم مجھے مل جائے تو لغت قریش پر میں قرآن کریم لکھ کر آپ دے دوں گا وہ کون ہیں کہا وہ ام الممنین سیدہ حفظہ حفظہ بنت عمر رضی اللہ عنہ جس نے اپنی پوری زندگی کی کمائی تو اس قرآن کریم کی شدمت کی جمع گر دیا سیدنا عثمان نے پیغام بھیجا حفظہ بنت عمر جو کہ ام الممنین ہیں رضی اللہ عنہ کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے میرے محنت زندگی کی میری پوری زندگی کی محنت کہیں زی نہ ہو جائے نہیں ایسا نہیں ہوگا انہوں نے دے دیا سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے امیر الممنین عمر بن عثمان بن افان کے حکم پر قرآن کریم کو لکھا اور لغت قریش میں لکھا اس کے کئی نسخے لکھوائے اور ایک ایک نسخہ ہر گورنر کو بھیجا اور کہا کہ آپ کے صوبے میں اس کے علاوہ جتنے بھی لیتے ہیں ان تمام کو آگ ختم کرنیے جائے ایک تشویش ہے امت مسائل کا شکار ہے اور اس میں عظیم کام کیا کیا زہد بن ثابت نے کہا امیر الممنین ایک کام اگرچہ مشکل ہے یہود و نصارہ کے حکمران حکمران جب خط لکھتے ہیں تو خط کے لیے وہ کاغذ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ انتہائی مشکل ہے اور انتہائی مہنگ ہے جب ان کے حکمران اپنی تحریر کے لیے کاغذ استعمال کرتے ہیں اللہ اللہ کلام تو زیادہ حق رکھتی ہے اس کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولنا پڑے گا اللہ نے جو آپ کو دورت دی ہے اس کا دروازہ بھی کھولنا پڑے گا کاغذ اتنا جلدی نہیں ملے گا لیکن اگر اور راق پر لکھ لکھ جائے اور راق کی زندگی لمبی ہوتی ہے اس کا حجم کم ہوتا ہے زندگی طویل ہے زیاد یہ کام کر لو یہ عظیم کارنامے ہیں آپ جمع کرتے ہیں اپنے دماغ میں عثمان بن افان رضی اللہ اللہ نے یہ کام کیا اب جو اہم بات بتانی ہے جب کام کر کے فارغ ہوئے منافقین کو موقع مل گیا خارجیوں کو ساتھ ملایا اور شور مچایا عثمان بن افان کے خلاف آوازیں بلند کی کہیں سے آواز آئی بیت المال تباہ ہو گیا قرآن تو لوگوں کے سینوں میں اتنا اربور پہ خرق کرنے کیا ضرور تھی یتیموں کا مال غریبوں کا مال بیوگان کا مال مساکین کا مال صرف ایک تحریر میں خرق دیا گیا قرآن کریم لوگوں کے سینوں میں ہیں ہر گھر میں قرآن کے حافظ موجود ہیں ترطیب کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں اس کو لکھنے کے لئے اتنا بڑا خج کیا گیا آوازیں بلند ہوئیں شور اٹھا یہ شور سب سے پہلے بلند ہوا عراق کی پٹی سے کوفہ سے عثمان بن افوان کے خلاف آواز بلند رہی یہ پیسہ برباد ہو رہا ہے کون صاحب مسلمانوں کا گھر آئے جس گھر میں قرآن کریم کی حافظ نہیں اتنی بڑی رقم خج کر دی کہ کہی سے آواز بلند ہوئی اور یہ کہا گیا ہر آدمی اپنے علاقے کا اپنے لہجے میں قرآن پڑھ سکتا ہے نبی علی اسلام نے پبند کیا تھا لوگت قریش کے لئے یہ عثمان کون ہوتا ہے لوگت قریش کے لئے امت کو پبند کرنا ہر علاقے کا اپنا لہجا ہے لہجا ہے یہ اردو زبان ہے جب کراچی کے لوگ اردو بولتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ کراچی والے یہ اردو جب دہلی والے بولتے ہیں تو پتہ جاتا کہ یہ دہلی والے ہیں جب بناس لوگ جب کل کتہ کے لوگ بولتے ہیں ہوتی تو یہ اردو ہوئے لہجا اپنا ہوتا ہے اب آز برند ہو گئی چیف و بغار ہو گیا عثمان کی چونکہ مادری دبان قریشی ہے لوگت قریش ہے اس لئے امت کو مجبور کر رہے کیا ہر شخص اپنا لہجا چھوڑ دے امت کو انتشار کی طرف دھکیر رہا ہے اب آز بلند ہوئی عثمان بن افان رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کوئی ایسا شخص ہو جو ٹھوس طریقے سے ان کو جواب دے یہ دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ ایک جمان چل کر سیدنا عثمان بن افان کے پاس آگیا اور کہا جو کچھ لوگ شور مچا رہے جہاں جہاں سے یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں مجھے اجازت دیں ایک مجمع میں جمع غفیر میں کھڑے ہو کر میں جواب دوں گا اس نوجوان کا نام کیا ہے کس نکاح کس نے یہ جورت کی کہ میں آپ کا دفاع کروں گا آپ کے موقع کی تعیید کروں گا میں اترا کے منافقین کی زبان بند کروں گا یہ کس نے کہا کون ہے سیدنا علی سیدنا علی رضی اللہ یہ اللہ کی فیصلے ہیں اللہ تعالی بتانا چاہتا ہے ان خلفاء راشدین کے آپس میں کیسی محبت تھی کیسے گہرے تعلق تھے ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا کوئی انجشہ نہیں تھی کوئی دوریہ نہیں تھی ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے مرکزی پرگرام کا انتظار کیا گیا آ گیا سیدنا علی کھڑے ہو گئے سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے ایک بلیغ خطوہ اشارت فرمایا منوان جس خطوے کو حافظ ابن حیث کرانی نے سید سنت کے ساتھ فتح الباری میں نکل گئے سنا یا یو حنی او لوگ لوگ متوجہ ہیں کسی کے ذہن میں کیا ہوگا کہ آج سیدنا علی کیا کہتے ہیں خلیفہ تو بیٹھا ہوا ہے عثمان خموش ہے آج یہ کون ہے کیا کہتا منافقین بھی سوچ رہے ہیں خوار بھی سوچ رہے ہیں علی کیا کہتا ہے پہلی بات یہ لا تغلو فی عثمان لا تغلو فی عثمان میں موجودہ خلیفہ کو عثمان بن افان کو نبی نہیں سمجھتا یہ نبی نہیں ہیں ان کے پاس کوئی وحی نہیں آتی ان کو میں معصوم ہونے خطا نہیں سمجھتا لیکن سن لو میری بات نوٹ کر لو لا تقولو لہو اللہ خیرہ آج آج کے بعد کوئی شخص عثمان بن افان کے بارے زبان کو ہلائے حرکت دے تو خیر کے ساتھ ہلائے شر کے ساتھ نہیں عثمان بن افان کی بیعت بھی گستاخی علی برداش نہیں کر سکتا خبردار لوگ اپنے اپنے مجمع لشکر لگا کر خلیفے کے بارے بہت کچھ کہہ رہے ہیں میں سن چکا ہوں آج کے بعد نہ سنو لا تقولو لہو اللہ خیرہ آج کے بعد تمہاری زبان سے سیدنا عثمان کے بارے جب بھی جملہ نکلے تو خیر والا احترام والا ادب والا بلائی والا آگے فرما سن لو واللہ ما فال اللذی فال جو کچھ عثمان بن افان کے بارے کہا جا رہا ہے اس نے پیسہ خرچ کیا مسلمانوں کا سرمایہ برباد کر دیا کس کے لیے قرآن کریم کی تحریر کے لیے پیسہ برباد ہو گیا اس کی ذات کے بارے ذاتی سوچ تھی سن لو آج میں تمہارے سامنے یہ نکتہ واضح کرنا چاہتا ہوں لوگوں تمہیں پتا نہیں ہے آج علی تمہیں سی رپورٹ دینا چاہتا ہے زمین کی پشت پر اس وقت نبی علی اسلام کا کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں جس صحابی سے عثمان نے اس مسئلے کے لیے مشرع نہ کیا بند کمر میں بیٹھ کر یہ تقریب نہیں مرائی اس نے ایک جگہ پر جلیل صحابہ کو عثمان نے جمع کیا جس میں علی بھی شامل تھا عثمان نے ہم سب کے سامنے یہ بات رکھی دی ہم سب کے سامنے یہ بات رکھی دی اس وقت لوگ نئے اسلام میں داخل ہونے والے پریشان ہیں کسی کاری کے پیچھے قرآن سنتے ہیں پڑھتے ہیں اس کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے دوسرا آج آسانی ہے اللہ نے دولت دی ہے کام کرنا ہے اللہ کے لیے اور کرتے رہیں اس میں خیر ہے بلائی ہے اللہ برکت دے اللہ ترہ خلفائے راشدین کے نشہ قدم پر چلنے کی توفیق دا فرما خدم lav هو cânt